اسلام علیکم ممیند کرتا ہوں سب دوست خیر و آئے فیات سے ہوں گے ویورا آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر نادر حسین نادر بروچ کورٹ فارم ڈیرہ غازی خان سے تو الحمدللہ اس وقت دوست ہے ہوئے میرے فارم پہ اور میں آپ کو دوستوں میں لباؤں گا کس جگہ سے ہیں کہاں سے ہیں کتنے جانور یہاں سے خریدے ہیں اور ہمارا رویہ دوستوں کے ساتھ کیسے رہا ہے اور الحمدللہ جانور کس طرح ملے ہیں یہاں پہ آکے دوستوں نے کیسے پایا ہے یہ آپ نے دوستوں کے زبانے خود سننیے الحمدللہ اور جس میں کچھ بکرے ہیں کچھ مندرے ہیں تو میں آپ کو دوستوں میں لباؤں گا الحمدللہ دوست آپ کو محسے دیں گے میں بھی دعا کروں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے آپ نے بھی دعا کرنی ہے اللہ پاک دوستوں کے نصیب کرے اللہ پاک دوستوں کو مزید بشاہو کتا کرے آمین سومہ آمین الحمدللہ انہوں نے پہلے منڈی کا ویزٹ کیا تھا منڈی چیک کی تھی بعض میں منڈی کے ویزٹ کرنے سے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا الحمدللہ ہمارے فین بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں اور ویڈیو بھی دیکھتے رہتے ہیں الحمدللہ اور جیسے ویڈیو میں دیکھا ویسے پایا یہاں پہ کسی قسم کی ان کو دکت یا پریشانی ہوئی یہ دوست آپ کو محسے دیں گے اے میں آپ کو دوستوں میں لباؤں ہوں الحمدللہ اپنے دوستوں کی زبانی خود سننیے اسلام علیکم بھائی صاحب جی بھائی صاحب تھوڑا اپنا تعریف کریں نام کیا ہے جی نام بتائیں بھائی جن کانس چاہے ہو جی پورا ایٹریس بتائیں جی بھائی جن کتنے جانور لیئے جس میں بکرے کتنے تھے اور مندرے کتنے چودہ جانور ٹوٹال ہے بھائی جن ریٹ کیسے ملا ہے مہنگی ہیں سستیاں صحیح ملے ہیں آپ دوستوں کو تھوڑا میسیج دیں بھائی جن آپ منڈی کا وزٹ کیا تھا منڈی پہ کیا آپ کو وہاں پہ نہیں ملے ریٹ مہنگا تھا کیا تھا کون سی منڈی کا وزٹ کیا تھا دیرہ غازی کان اور یہاں پہ آگے کیسے محسوس کیا بھائی جن ہمارا رویہ آپ کے ساتھ کیسے رہا ہے جانور کیسے ملے ہیں کسی قسم کی دکت پریشانی تو محسوس نہیں مطمئن اور ریٹ کے متعلق جانور کو متعلق گاڑی بھی رہا ہے چوچو کی ہے سر جی بھائی جن میار بانی اور یہ ہمارے دوست سلام دل السلام علیکم بھائی سے محترم نام کیا ہے بھائی مبشر علی جی مبشر علی کہاں سے جی پوری لوکیشن بتائے جی جی بھائی جن کتنے جانور لیا ہے چار بکرے چار بکرے تو بھائی جن ریٹ وغیرہ کیسے ملے صحیح ملے مہنگے ملے ریٹ تو الحمدللہ اچھی ہیں منڈی کا وزٹ کیا تھا پہلے منڈی کی نسبت یہاں پہ آپ کو مناسب ریٹ میں ملے تیز ریٹ میں ملے نہیں منڈی سے کم ریٹ سے ملے منڈی پہ کوئی ملے تھے جانور آپ کو ریٹ زیادہ تھا جی یہ کس کے فارم پہ بیٹھے ہو بھائی جن آپ کب ویڈیو دیکھی اور کیسے رابطہ ہوا ویڈیو تقریباً مجھے پانچ چھ سال سے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ یہاں پہ آکے کیسے محسوس کیا بہت مزا آیا یہاں پہ آپ کو دکت یا پریشانی تو محسوس نہیں بہت مزا آیا آپ کے جانور پہ ردو بدلتا نہیں ہوا سر نہیں ردو بدل بھی نہیں ہوا مہتمین ہو ہمیں تو پانچ چھوڑ کر بھی سولت ملی ہے تو آپ لوگ بھی آئیں تاکہ آپ ویڈیو کریں پہلے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چلے کیا یہ فارم والے ٹھیک ہیں کہ نہیں لیکن ہمیں مزا آیا ہے آپ ویڈیو کریں گے آپ لوگ کو بھی یقین ہو جائے گا کہتے ہیں نادر بھائیو آگے آنے کا پروگرام ہے کیسے انشاءاللہ کیوں نہیں ضرور آئیں گے انشاءاللہ آنے والے گجراس سے آنے والے دوستوں کو محسوس دینا چاہو نادر بھائیو یہ ہی ہے کہ نادر بھائیو پارم کا ویڈٹ کریں پہلے ٹھیک ہے تاکہ لوکیشن دیکھیں ان کے جانور دیکھیں ان کی پرورشک یعنی کہ وہ جو رکھ گئے ہیں وہ لوکیشن دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے سر جانور پیچھے آپ نے کتنے دیکھے ہیں کتنے جانور میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں آرحمدللہ کافی جانور ہیں مندرے بھی ہیں شترے بھی ہیں تاکہ آپ آئیں گے تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا ایسے کیسے پتا چال سکتا ہے بکریاں وغیرہ کتنے دائدات میں آپ نے دیکھیں میری کھڑی ہوئے ہیں جو پیچھے سے کانٹ تو نہیں کی لیکن ماشاءاللہ جوہاں یہ آپ کے سامنے کھڑی ہوئے ہیں پیچھے جو کھڑی ہوئے بکریاں مبشر بھائی اللہ پاک آپ کے نصیب کرے میں بھی دعا کریں گے اللہ پاک آپ کو مزید بھی شعبت آ کریں تو یہ ہمارے دوست اسلام علیکم جناب جی بھائی سے اپنا تعریف کریں نام کی مبارک علی بھائی تو آپ کب میری ویڈیو دیکھی اور یہاں پہ آ کے کیسے محسوس کیا مبارک علی بھائی مجھے تو تین چار سال ہوگے ویڈیو دیکھتے تو انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے جو آتا ہی رہیں گے جی انشاءاللہ اچھا مبارک بھائی مندرے کتنے لیے ہیں بکرے کتنے ہیں مندرے ہیں دس چار بکرے ہیں آپ مندیوں کا پہلے ویزٹ کیا تھا اس کے بعد آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا مندی کی نسبت یہاں پہ آپ کو صحیح ریٹ میں ملے یہاں پہ آپ کو عزت ملے عزت ملی ہے آپ مطمین و جانوں کے متعلق ریٹ کے متعلق نارینے کی ٹینشن رات بھی ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے گاڑی رہے چھو چکی ہے جی جناب اللہ پاک آپ کو مزید بشاوک اتا کرے اللہ پاک آپ کو نصیب کرے آمین سما آمین تو یہ میرے دوست کے جانور جس میں چار آداد بکرے ہیں غلابی میں اور باقی یہ بے بے چھوٹے مندرے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں اچھا مبارک علی مجھے بتائیں کہ آپ نے جا کے سیل کرنے یا اپنی قربانی کیلئے لیے وہ تھوڑا سا دوست ہم نے اپنی قربانی نہیں کرنے قربانی پر سیل کرنے قربانی تک تیار کرو گے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ کے جانور میں جیسے دیکھا ویسے پایا شکریہ اللہ پاک آپ کو مزید بھی شوق اتا کرے الحمدللہ میری بھی آپ دوستوں سے بار بار یہی رکوست ہوتی ہے کہ اگر آپ کو جانور چاہیے بکرے مندرے مندری بیڑے نیو فارم کیلئے جانور چاہیے تو آپ بیسیو کے نادر بلوچ کوٹ فارم سرجو کریں اور نمبر سکرین کو پر محجود الحمدللہ جیسے دوستوں نے میسیج دیا ہے آپ نے خود بھی سنا ہے اور یہ میرے دوستوں کے جانور ہے میں امید کرتا ہوں باقیدہ میرے دوستوں کا میسیج میرے دوستوں کے جانور ہماری ویڈیو اور دوستوں کی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو آپ ہمارے یوٹیوب چنل نادر بلوچ کوٹ فارم کو سسکرائب بھی ضرور کریں اور بیل لے کرنبر پریس کریں تاکہ اس طرح آگے ہار آنے والی نئی ویڈیو بہ آسانی بہ صورت آپ دوستوں کے میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے تو الحمدللہ پیچھے سے ہمارے یہ جانور کھڑے ہوئے یہ مندری بھیڑے ہیں اور بکرے بغیرہ تو الحمدللہ میرے بھرے پڑے ہیں جانوروں سے الحمدللہ جس طرح کبھی جانور چاہیے آپ نادر بلوچ کوٹ فارم کا وزٹ کریں اور جیسے دوستوں نے آپ کو میسیج دیا ہے کہ منڈی کا پہلے وزٹ کیا تھا وہاں کے ریٹ کی نسبت الحمدللہ اور نادر بلوچ کوٹ فارم پہ ہر طرح کی سہولت میں اثر ہوگی اور ریٹ بھی مناسب پہ آپ کو اچھے جانور ملیں گے اور یہ دیکھیں میرے دوستوں کے جانور ہیں جس میں دس عدد مندرے اور چار عدد ہیں بکرے دوستوں نے کہا ہے کہ ہم نے کچھ اپنی قربانی کرنی ہے باقی جو ہم نے قربانی کیلئے تیار کرنے قربانی پہ جا کے سیل کریں گے اور لوکیشن بھی دوستوں نے بتائیے اگر میرے دوستوں کے جانور یا ان کے فارم کا وزٹ کرنا چاہتے ہو تو گجرات میں الحمدللہ یہ آپ کے شہر سے آئے ہوئے ہمارے دوست اور یہ دیکھیں رحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں آپ بھی وزٹ کرنا چاہتے ہو میرے فارم کی لوکیشن اور پیچھے یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے گاڑی کیوں پر ہم لوڈ کرتے الحمدللہ ساتھی گنتی کے اور آپ ویڈیو کو دیکھیں اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں میرے دوستوں کے جانور کیسے لگی ہے میرے دوستوں کا میسیج کیسے لگائے اور الحمدللہ ہماری ویڈیو کیسے لگی ہے یہ اپنے کمنٹ میں رائے ضرور دینی ہے اور یہ دیکھیں اور بقیدہ میں امیت کرتا ہوں میرے دوست کے جانور میرے دوستوں کے میرے دوستوں کا میسیج میرے دوستوں کی باتیں ان کی زبان جو آپ نے سنی الحمدللہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ دوست بھی دیکھے الحمدللہ اور اچھے کمنٹ کریں میں آپ دوستوں کا تائد دل سے شکر گزار مشکر و محمدللہ اور یہ میرے دوستوں کے جانور الحمدللہ اللہ پاک دوستوں کے نصیب کرے اللہ پاک انہیں مزید بھی شعور اتا کرے اللہ پاک ہمیں بھی سرکرو کرے اور اس وقت ہم آپ دوستے اجاز چاہیں گے انشاءاللہ زندگی باب فاضل خدا تو جال اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا اس وقت دی جی جیتت اپنا خیار رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے اوکے اللہ حافظ سنادر بلوچ کو اڈفا